بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سی پی ایم سی پی سی سی ٹی آر پیج آر پی ایم سی پی اے یہ چیزیں کیا ہیں جو یوٹیوب انیلیٹکس میں اکثر ہمیں نظر آتی ہے یا گوگل ایڈ سین میں ہمارے سامنے آتی ہے ان کا کیا مطلب ہے آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے میں ہوں امین الحسنات اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو تو شروع کرتے ہیں کلاس سے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ہم شروع کرتے ہیں سی پی ایم سے سی پی ایم کا مطلب ہے کاسٹ پر ملی یعنی اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ پر تاوزنڈ یعنی اگر ہماری ویڈیو کیوں پر ایک ہزار ایمپریشنز آ جائے تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی اس کو آپ دو طرح سے دیکھ لیں ایک پبلیشر کی پوائنٹ آف یو سے اور ایڈورٹائزر کے پوائنٹ آف یو سے ایڈورٹائزر جب گوگل کے پاس آتا ہے ایڈسن کے پاس آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں ایک ہزار ایڈ دکھائے جانے پر کتنے پیسے پیک کرنے ہوں گے کتنی کاسٹ ہمیں پیک کرنی پڑے گی اب ہم جو پبلیشر ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل وغیرہ ہیں کریئٹرز ہیں ہم تو چونکہ ہمارے چینل کے اوپر یا ہماری ویڈیوز کے اوپر یہ چیزیں ایڈورٹائز ہوتی ہیں اس لیے ہم پبلیشر کے لاتے ہیں ہمارے لیے سی پی ایم کا مطلب ہے کہ کاسٹ پر ملی کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو پر اگر ایک ہزار فور ایگزمپل ویوز آئے اور اس میں سے پانچ سو مونٹائز ویو آئے تو اس کی ہمیں کتنے پیسے ملیں گے ان پانچ سو مونٹائز ویو کے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے تو یہ کہلاتی ہے سی پی ایم یعنی کاسٹ پر ملی یا مالی یہ کہ ایک لاکھ ویوز تھے اس میں سے دس ہزار جو تھے وہ مونٹائز ویو تھے تو ان مونٹائز ویو کے جو پیسے ہمیں ملیں گے وہ کہلاتی ہے سی پی ایم اب دوسری نمبر پر ہمارے صاحب نے جو چیزیں وہ ہے سی پی سی یعنی کاسٹ پر کلک اب کاسٹ پر کلک کیا چیزیں مان لیجئے کہ جیسے ایک لاکھ ویو تھے اس میں سے دس ہزار جو تھے وہ مونٹائز ویو تھے یعنی سی پی ایم والے تھے جس کی کاسٹ اب اس میں سے پانٹ سو ایسے تھے جس کے اوپر ویور نے کلک بھی کر دیا تو یہ کاسٹ پر کلک والی بھی ہمیں ملے گی یعنی ایک تو ہمیں سی پی ایم سے انکم ملے گی اور دوسرا ہمیں کلک کرنے سے یعنی سی پی سی والی انکم بھی ہمیں ملے گی ایک پبلیشر کو جبکہ ایک ایڈوٹائزر جو ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ گوگل ایڈسین والے اس کو کہتے ہیں کہ ہم فوریزمپل دس ہزار ویوزے اس میں سے ہزار ہم دکھائیں گے مونٹائز ویو دکھائیں گے تو اس کو آپ آپ کو اس کی اتنی کاسٹ پر کرنی پڑے گی مگر اگر ان میں سے پانٹ سو کے اوپر انہوں نے کلک بھی کر دیا تو پھر آپ کو سی پی سی کے حساب سے بھی پی کرنا پڑے گا اب سی پی سی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویڈیو کے اندر جو کی ورڈز ہیں ان کے اوپر کچھ کی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں اور کچھ کی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کی سستے ہوتے ہیں جیسے فوریزمپل انشورنس اور فینائنس وغیرہ سے متعلق یہ ایسے کی ورڈز ہیں کہ جن کا سی پی سی ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور اس کے آپ کو اچھے خاصے پیسے زیادہ ملتے ہیں اوروں کی نزبت یعنی انڈورٹائزر کو دو طرح سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ایک تو سی پی ایم کی اور اگر اس نے سی پی سی کے اوپر لگایا ہوا ہے تو اس کی بھی اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اگر ہمارے ویور نے اس پر کلک بھی کر دیا تو اب وہ یہاں پر آپ کو فرق واضح ہو گیا کہ سی پی ایم میں یعنی ویوز دکھائے جاتے ہیں جیسے ایک لاکھ ویوز یہ اس میں سے دس ہزار کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ویوز کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آپ کی شو ہو گئی تو وہ جو ہے سی پی ایم کہلاتا ہے اور اگر ان ایڈز میں سے کچھ کے اوپر پانٹ سو کے اوپر فرق ویور نے کلک بھی کر دیا تو یہ سی پی سی کہلاتا ہے تو یہ دو طرح کے ایڈورٹائزمنٹ ان کے پیسے پبلشر کو ملتے ہیں اور ایڈورٹائزر کو پے کرنے پڑتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب دوستو آتے ہیں دوسری چیز کی طرف اور وہ ہے سی ٹی آر سی ٹی آر بیسیکلی سی پی سی اور سی پی ایم کو ملانے والی کڑی ہے یعنی فور ایزمپل اگر دس ہزار بونٹائز ویو دکھائے گئے آپ کے میں پہلے پبلشر کے پوائنٹ آفیو سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہم فور ایزمپل ایک یوٹیوبر ہیں تو فور ایزمپل اگر ہمارے ایک ویڈیو کے اوپر یا ہمارے چینل کے اوپر دس ہزار بونٹائز ویو آگئے اور اس میں سے پانچ ہزار کے اوپر کلک بھی ہوا تو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہماری سی ٹی آر کہلائے گی اب سی ٹی آر کا کیا فائدہ ہے سی ٹی آر کا ایڈورٹائزر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ جو ایڈز میں نے دکھائے ہیں اس میں لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں کیا ہم ایڈ کو مزید بہتر کریں یا اس پہ اگر کم پڑ رہے ہیں تو پھر وہ مزید اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمیں جو پبلشئر ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے ویڈیو جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے تو اس لیے اس کے اوپر سی ٹی آر بھی ہمیں اچھا مل رہا ہے مگر یہ ایک خاص حد تک ہے اگر تو یہ ریشو آپ کی ففٹین سے کم ہو ففٹین پرسنٹ سے کم ہو تو پھر تو یہ اچھا خیال کیا جائے گا کہ بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا سی ٹی آر مگر جیسے ہی ففٹین سے یہ ایباؤ ہوتا ہے تو اینڈ سن اس کو یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے یہ کلکس آپ خود کر رہے ہو یا اپنے دوستوں سے کرا رہے ہو تو وہ آپ کے چینل کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ بند بھی کر سکتا ہے وہ آپ کے چینل کو کمپلیٹلی ڈیسیبل بھی کر سکتا ہے کیونکہ پندرہ سے اوپر ففٹین پرسنٹ سے اوپر ایک اچھا سی ٹی آر تصور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چیٹنگ ہی تصور کیا جاتا ہے ایک نارمل جو ریشو ہے وہ ففٹین سے نیچے نیچے ہی ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہو کہ گوگل چاہتا بھی ہے کہ لوگ اس کے ایڈ دیکھیں مگر ففٹین پرسنٹ سے جب اوپر بات جاتی ہے تو پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو کلک سے یہ انویلیڈ کلک سے سو آپ کا جو چینل ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے اپنا سی ٹی آر جو ہے ففٹین سے بلو بلو ہی رکھنا ہے اور جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی وہ بہتر ہوگا یعنی فائیف ٹو ٹین یا ٹین ٹو ٹو ٹیلو اس طرح کے رینج میں ہوگا تو یہ ایک بہترین سی ٹی آر تصور کیا جائے گا اس کے بعد دوستو ایک اور ٹرم ہے اس کو کہتے سی پی اے یعنی کاسٹ پر ایکشن مان لیجئے کہ آپ کی ویڈیو میں کچھ افیلیٹ لنک ہے اور اس پر یہ ہے کہ پبلشر مختلف قسم کی پیمٹ آپ کو کرتا ہے مختلف ایکشنز کے آپ کو پیسے دیتا ہے جیسے فارمزمپل اگر آپ کی ویڈیو پر کوئی کلک کر کے ایک خاص فارم میں اس کو برتا ہے تو اس کے آپ کو الگ سے پیسے ملیں گے یعنی اس نے ایک ایکشن کمپلیٹ کر دیا یا اس پر لنک پر کلک کر کے وہ جاتا ہے اور وہاں پر سائن اپ کرتا ہے تو اس کے الگ پیسے ملیں گے یا فارمزمپل وہ اس ویڈیو میں جو آپ نے لنک بتایا ہوا ہے اس پر جا کر وہ وہاں سے پرچیس کر لیتا ہے تو اس کے اور بھی پیسے آپ کو ملیں گے سو یہ جو ٹرم ہے یہ سی پی ہے یعنی کاسٹ پر ایکشن یہ ان معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور دوستو ایک ہے پیج آر پی ایم اب پیج آر پی ایم کیا چیز ہے دوستو پیج آر پی ایم یہ ہے کہ جیسے فارمزمپل آپ کی ویڈیو پر دس ہزار ایڈورٹائزمنٹ دکھائے گئے اب اس کا سی پی ایم بھی آپ کو ملے گا ظاہر باتیں اور ان میں سے کچھ ایڈز کے اوپر اگر کلک ہوا تو وہ سی پی سی بھی آپ کو ملے گا اب یہ دونوں ملاک ہیں یعنی سی پی سی اور سی پی ایم کو ملاک ہے جو چیز بنے گی اس کو کہتے ہیں پیج آر پی ایم یعنی آپ کی ٹوٹل جو ریوینی وہاں سے بنے گی وہ آر پی ایم کہلاتی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر کسی ٹرین اونم یا کسی چیز کی سمجھنا ہی ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں منتہ اگلے ٹیوٹیوریل میں تب تک یہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ